اسلام علیکم و خیترین نظرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ مختلف ڈیولمنٹس چل رہی ہیں بڑی امپورٹنڈ ڈیولمنٹس ہیں آج کے دن ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی اے کی الیکشنز جو ہیں انٹر پارٹی الیکشنز وہ ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی سیکیورٹی مانگ لی ہے پی ٹی اے نے اور کہا کہ جی ہماری الیکشنز کے لیے ہمیں سیکیورٹی دی جائے کیونکہ پتہ نہیں ہے ان کا کیوں سب لوگ یہ کٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ الیکشنز کے لیے اور یہ جا کے انہوں کو سب کو پکڑ لیں تو یہ حالت ہوئی بھی ہے اس کا ذرا تجزیہ کریں گے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ یہ جو کے پی کے میں ایک پورا سہلاب جو ہے وہ امڈ آتا ہے جیسے کو پی ٹی اے کا کوئی کینڈڈٹ وہاں پہ جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس جو رپل ایفیکٹ ہے وہ پنجاب میں بھی ہمیں نظر آئے گا باقی صوبہ میں بھی نظر آئے گا یا نہیں آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ سائفر جو کیس ہے اس کی جو جو اسمات تھی اس میں جاج صاحب نے کہا جی کہ وہ اب جیل میں ہی ہوگا اور جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ نہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ایک ریفرنس جو ہے نیب کا وہ عمران خان کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف بھی دائر کر دیا گیا ہے نواز شریف کی اپیل جو ہے وہ دسمبر ساتھ کو لگا دی گئی ہے ان تمام عمور کا جائزہ لیں گے اور چلیں گے لاہور بات کریں گے سینئر صاحبی جناب سلمان آبی صاحب سے سلمان بھائی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام بھائی سلمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو صورتحلم دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح لوگ امڑ کے آئیں گے باہر اور اس طرح وہ ریائکٹ کریں گے آج جو آپ نے دیکھا کہ مردان میں بنیر میں بنو میں لوگوں نے جو ہے وہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ نوملی اس طرح وہاں پہ لوگ آتے نہیں ہیں لیکن جو نظر آ رہے ہیں اس میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے پورا کے پی کے اٹھ کھڑا ہوا ہے دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی سپورٹ ہے نا یا جو بیس ہے وہ کے پی کے اور میں بار بار آپ کے پراموں میں کہتا رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو وہاں سپیس نہ ملی تو پختون نیشنلزم کی جو ایک نئی لہر وہاں سے اٹھے گی وہ بہت سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے گی اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی شاید پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا کر یا نواز شریف کے غبارے میں ہوا بھر کے یا پیپس پارٹی کے غبارے میں ہوا بھر کے یا عوامی نیشنل پارٹی یا فضل الرمان ہم پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکیں گے بہت سے لوگ جو جو ان کے مغالف بھی ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا پڑھنا جو ہے وہ بہت بھاری ہے کے پی کے اندر اچھا پھر کے پی کے اندر جو ہے ان کی ایک بڑی جڑت رہتی ہے پختونوں کی جب یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بس یہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ بیٹھتے نہیں ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ جتنی مضاہمت کے پی کے میں ہوئی ہے یعنی جو جو کچھ پی ٹی کے خلاف ہو رہا ہے اس کی بھی تاریخ میں ماضی میں ایسی مثال کے پی کے تناظر میں نہیں ملتی ایک بات اور یہ جو جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جیسے سپیس ملے گی وہ رییکٹ کرے گی اور وہ آ کے جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کرے گی اب یہ کے پی کے سے ایک لہر تو شروع ہو چکی ہے اور جس انداز کی وہاں پر اپنا ورکس کنونچن ہو رہے ہے اس میں میرے میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کتنی حاضری تھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اندر ایک غصہ ہے ایک رد عمل ہے ایک اگریشن ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اب کل میں کہہ رہا کل میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں جو ان کے امینے کے امیدوار ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا یعنی میرے بیٹے نے کہا اپنی ماں کو کہ اگر میرے والد بھی اس طرح کا سلوک کرتے جس طرح سے باقی لوگوں نے پارٹی تبدیل کی ہے تو میں شاید خودکشی کر لیتا یہ بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ کے بارے میں اور باپ بتا رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خودکشی کر سکتا تھا اگر میں بھی وہ راستہ اختیار کرتا جو پریس کانفرنس والا جو باقی لوگوں نے اختیار کیا ہے تو کے پی کے اندر رد عمل تو بہت ہے اچھا یہی وجہ ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی اور جو جے یو آئی ہیں وہ کافی ڈیفنسیب پوزیشن پہ کھڑے ہیں بلکہ فضل الرحمن تو بار 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 الیکشن نہ ہونے کے ہونے کی دعائی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سیکیورٹی ریزنز بہت ہیں الیکشن کا رسک نہ لے ہمیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں مل سکے گی اچھا اب اس کا ایک ری بٹل جو ہے پنجاب میں ہوا ہے اوزن لئیہ میں وہ جماعت اسلامی کے ایک سابق ایم پی کرنا چاہتا تھا میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر کے پی کے سے لوگ یہ ورکرز کنونشن کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں پر اس طرح کے ورکرز کنونشن کر سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن شیڈول آئے گا ان کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ بھی تو ہو گیا نا پھر اگلے دن مقدمہ کو دیکھیں نا مقدمہ تو مروت صاحب پہ بھی بن گئے باقی لوگوں پہ بھی بن رہے ہیں جو جو اپنا ریلیاں نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن شیڈول آئے گا تو آپ ان لوگوں کو روک نہیں سکیں گے میں آپ کو بتاؤں پھر ان لوگوں کا سامنے آنا اور اس طرح سے جلسے جلوس یا اظہار کرنا یا مہم چلانا اس کو روکنا ممکن نہیں ہوگا اچھا اسی تناظر میں یہ جو عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ خط ہے چھے صفات پہ مشتمل جو یہ خط ہے اس میں عمران خان نے اس میں فیصلہ ان کو ملتا ہے وہاں سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ ایک الگ بحث ہے بحث یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کٹ کٹا کے ان کو نوکنگ کی ہے کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو یہ جو کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے اس کو آپ روکیں اور انہوں نے بقاعدہ اس کے ایبیڈنس بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا کوئی بندہ جو ہے نا وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس پر دہشت گردی کا مقدمہ بن جاتا ہے بار بار زمانتوں ہونے کے باوجود لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑا اچھا کانٹیکس ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کم سے کم عمران خان نے جس طرح سے اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے تو سپریم کورٹ کو بھی ایک پوزیشن پر لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ بھائی اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ تو سب سے زیادہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت وہ فیل فلیں گے سپریم کورٹ سے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب کا اپنے پڑھا ہوگا دو گھاڑی آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے کبھی عدالتی ازادی اور خودمختاری اور شفافیت کے میارات دیکھنے ہو تو آپ دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں عدالتیں کس طرح سے شفاف ہوتی ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی اپنا سپریم کورٹ کو یہ نہ کہیں کبھی کہتے ہیں کہ جناب اس کو عالی عدلیہ نہ کہیں کبھی کہتے ہیں کہ جناب صاحب کا نام نہ لگائیں کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ گاڑیاں پکڑ لیں پروٹوکول لے لیں بھائی یہ تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بنیادی باتیں یہ ہیں کہ آپ کا جو ماتھا ہے اس کے اوپر عدالتیں انصاف اور آئین کے تقاضوں کے مطابق کیسے آپریٹ کرتی ہیں یہ ہے بنیادی سوال تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ کیونکہ گیمکس ہوتے ہیں نا ہم بڑے پاپولاریٹی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اس سے تو عدالتوں کے میارات یا جو آپ کی درجہ بندی ہے عالمی وہ تو نہیں درست ہوگی آپ کی درجہ بندی درست ہوگی کہ آپ کے فیصلے کیا ہیں اور آپ فیصلوں کے اندر کس طرح سے لے کے چلتے ہیں تو جو بات آپ تر رہے تھا نا کہ عمران خان کا مومنٹم جو ہے اب مجھے لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ باقی صوبوں میں بھی جائے گا جیسے ہی الیکشن شیڈول آتا ہے اور ابھی بھی الیکشن کے بارے میں جو بنیادی نویت کا سوال ہے نا سن وہ یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے نتائج کیسے حاصل کر سکیں اس ساری سیچویشن کے اندر یہ جو اس وقت عمران خان کے ڈامنا ہے اور یہ عمران خان کا جو خوف اس وقت سوار ہوا ہو ہے اس میں کیسے جو ہے نا وہ نتیجہ نکالیں گے ابھی آپ نے دیکھا وہ ہمارے جنرلس دوست ہے طرح حسین صاحب وہ ایک لوگوں نوجوانوں کے ساتھ جب بات چیت کر رہے ہیں تو نوجوانوں کا جو رد عمل ہے وہ بہت سخت رد عمل تھا اور وہ سوالات ہیں جو آج کا نوجوان سوچتا ہے اور وہ سوالات کا جواب مانگ رہا ہے اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں اس کے کچھ observations ہیں اس کے کچھ concern ہیں جو پاکستانی society میں ہو رہا ہے مثلا ایک بچی کہتی ہے ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی صورت ہوگا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ کہنا کہ جناب آپ اگر آئین کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر کیسے ملک چلے گا تو میں نہیں کہ بڑے سوالات اور اس پہ اس نے طلعہ حسین کو لا جواب کیا ہے وہ اور اس نے ایک بچی نے سوال کیا کہ آپ یہاں پہ شو کر رہے ہیں اور جو نوجوانوں کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی یہاں کوئی نمائندگی نہیں ہے تو پھر وہ چارے آئیں بائیں کرنے لگتا ہے ہم نے تو بلایا تھا وہ آئی نہیں تھے تو میرا مطلب ہے پاکستانی سیاست میں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے نا جی اس کا صرف ایک ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے ایسار کسانہ صاحب وہ وہ ہے پانچ کروڑ ستر لاکھ نوے ہزار اٹھارہ سال سے پینتیس سال کے ووٹر اور جن کا ٹوٹل ووٹ بینک ٹوٹل مجموعی ووٹ بینک فورٹی سکس پرسنٹ ہے یہ اگر بائیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ بھی باہر نکلتا ہے نا تو آپ ایک بہت تبدیل ہی دیکھیں گے الیکٹوریل پولیٹکس میں اور میں ابھی آپ کو بتاؤں ہوا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا انٹرویو سنوڑا تھا انہوں نے کہا یہ جو الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہے نا یہ اب اپنی موت مرے گی اس وقت پاکستان کی سیاست میں اور انہوں نے مثال بھی دی ہیں ماضی کی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے بنیادی طور پہ وہ جو اپنی مرضی اور منشاہ کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں ان کے درمیان الیکٹیبلز کے درمیان اور یہ نوجوانوں کے درمیان مقابلہ بس اب اس میں دیکھنا صرف یہ ہے کہ کون سا پڑھا کس کا پڑھا کتنا بھاری ہوتا ہے کیونکہ اب یہ دوزار تیس میں اس طرح کا الیکشن نہیں ہو سکتا جیسے آپ ستر اسی اور نوے کی دہائی کے الیکشن کرواتے رہے ہیں اب اس کا رییکشن ہے نوجوانوں کے پاس اپنا ٹیوی ہے موبائل ہے وہ اس کے ذریعے چیزوں کو رییکٹ کر رہے ہیں اور ایک اگریشن ان کے اندر پایا جاتا ہے پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں ابھی میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں انہوں نے کہا جی کہ دیکھئے بنیادی رییکشن جو آیا ہے نا وہ اس بات پر آیا ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے نکالا گیا ہے اور اس کے بعد جس انداز سے زرداری اور نواز شریف کو سہولت کاری دی گئی ہے یہ بنیادی نکتہ روجوانوں کے اندر فرسٹیشن تھا ایک ایک نکتہ ہے نا کہ عمران خان کو نکالا لیکن جس طرح سے نکال کر آپ ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن پر پہلے آپ سنگین نویت کے الزامات لگاتے رہے ہیں اور جس طریقے سے عدالتیں اب ان کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہیں اور آپ عمران خان کو لادلہ کہہ رہے تھے اب لادلہ پلس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو لوگوں کے اندر ایک ردیمت پیدا کر رہے ہیں جس طرح ان کی صفائی سترائی کی جا رہی ہے وہ بھی تو ہے نا یہی تو سوال ہے کہ جب آپ الیکشن میں جائیں گے یہ جو ابھی دانیال عزیز نے کہا ہے نا احسن اکبار کے بارے میں اس نے کہا کہ جناب یہ جو سارا ملبہ گرہ ہے پاکستان کی اپنا مسلم بیگ نوم کے اوپر اس میں تو پروفیسر صاحب کا بڑا رول ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے رہے تو اس کے مجھے رکھتا یہ ہے یہ الیکشن ایک روایتی الیکشن نہیں ہوگا میں ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یہ میرا اسسمنٹ ہے میبی آم رانگ یہی ٹرڈیشنل الیکشن ہوگا یہی الیکٹیبل زیج جائیں گے اسی طریقے سے الیکشن مینیج بھی ہو جائیں گے جیسے ماضی میں ہوتے رہے لیکن اس دفعہ میں کچھ نئے ٹرینس دیکھ رہا ہوں اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ایک ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں جو آپ نے بتایا اس کے تھوڑا سا ذرا مختلف ہے وہ میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں اور وہ یہ ٹرینڈ ہے جی یہ ایک خاتون ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ پولیس آفیسر ہیں یہ مجھے بتائیں سلمان بھائی کہ یہ کس طریقے سے امپلیکیٹ کر رہی ہیں عمران خان کو اور کہہ رہی ہیں جی کہ سارے کا سارا جو ڈیزائن تھا وہ انہوں نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا اور یہ اس طرح کی سیچوشن کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ جس میں باہر کے ممالک ہیں خاص طور پر انڈیا کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں اور بغاوت ہو جائے فوج کے اندر تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایک پولیس آفیسر کا کام ہے جی اس طرح کی باتیں کرنا اور ٹیک آن کرنا ایک پولیٹیکل لیڈر کو دیکھئے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں ایک پرزے کے طور پر آپریٹ ہو رہے ہیں ان کا آپریٹیو موڈل جو ہے یا ریموٹ کنٹرول کہیں اور سے ہے ان کو تو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میں کچھ یہ جو جیلوں میں اس وقت کئی لوگ ہیں نا جی پی ٹی آئی کے میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیلوں میں پولیس کی طرف سے بہت بہتر سولتے ملی ہیں اور پولیس ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم مجبور لوگ ہیں ہمیں ڈیٹیشنز دی جارہی ہیں ہم پہ دباؤ بہت ہے ہم یہ سب یہ سب کہنے کے لیے اب دیکھئے نا یہ جو سارا انہوں نے بیان کیا ہے خاتون نے یا جو پولیس بیان کرتی ہے یہ کس کا نیریٹیو ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے عمران خان کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ صرف پولیس ہی کیوں آپ کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی ایک پارٹی کے پارٹیزن بن کر بات کر رہے ہیں آپ کے نگران وزیر آزم جو ہیں وہ پارٹیزن بن کے بات کر رہے ہیں آپ کی پنجاب کی جو نگران کابینہ ہے اور کے پی کے گورنر ہے وہ پارٹیزن بن کے بات کر رہے ہیں یعنی ان سب نے اس dramatically جو ہے اس میں وہ عمران خان کی مغالفت میں دال دیا ہے اور عمران خان کی مغالفت میں دال دیا ہے لیکن یہ جو خاتون ہے یہ جو خاتون ہے ان کو خاتون ہونے کے ناتے جو خواتین انہوں نے پکڑی بھی ہیں جن کو یہ کہتنی گے م aspira بار جا کے ان کو پھر دوبارہ گرفتار کروا لوں گی تو ان کو تھوڑی سی تو شرم حیاء آنی چاہیے نا کہ وہ جو خواتین ہیں جن کو ہم بار بار تنگ کر رہے ہیں ایک مقدمے سے بری ہوتی ہیں دوسرے میں ڈال دیتے ہیں پھر دوسرے تیسرے میں ڈال دیتے ہیں ان کے بچے گھر میں رو رہے ہیں وہ بچارے بلک رہے ہیں تو ان کو ان کے اندر کا جو 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 جذبہ ہے جو ترہم کا جذبہ ہے جو خاتون میں ہوتا ہے وہ ان کے اندر نہیں میرا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو یہ جو اقتدار کا نشاہ طاقت کا نشاہ اختیار کا نشاہ دولت کا جو نشاہ ہوتا ہے نا یہ بہت سی اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اس میں پھر مرد اور عورت بچہ اور بچی بھوڑا یہ سامنے نہیں آتے اب آپ دیکھئے نا یہ جو کے پی کے کے اندر جو ہے جب یہ ایم این اے کے جو بیدوار ہے جن کے بارے میں میں نے کہا کہ جب ان کو پکڑ نہیں گئے وہ نہیں ملے تو نو سال کا یا چھ سال کا نو سال کا بچہ جو ہے اس کو پکڑ کر لے یعنی اس وقت ان کی اخلاقیات کوئی نہیں تھی یہ جو عورتوں کو پکڑا جا رہا ہے اب یہی خاتون جو بول رہی ہیں یہ بھی آخر شادی شدہ ہوں گی بال بچے دار ہوں گے یہ جو بیچاری خواتین سنم جابید بغیرہ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کیا مطلب میکنجز دے رہی ہیں ہم تو یہ کہتے تھے ہمارا تو خیال یہ تھا ہم تو ساری عمر یہ ڈیبیٹ رکھتے رہے کہ پاکستان کی پولیس میں فیصلہ سازی کے اندر عورتوں کی شمولیت ہونی چاہیے اور ہمارا خیال تھا کہ جب عورتیں آئیں گی مین سٹیم پولیس کے اندر اہم خودوں کے اوپر تو ہمارے تھانے کلچر بدلیں گے ہمارا پولیس کا نظام بدلے گا ہمارے روئیوں میں اور طرز عمل میں بدلے گا پولیس فرنڈلی ہو جائے گی لیکن یہ جو روئی ہیں لگتا ہی ہے کہ یہ یہ جو عورتیں ہیں یہ تو مردوں سے بھی دو چار رات آگے جانے کی بات کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ جناب ہم تو آپ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیس کا جو پرسپشن ہے اس میں خواتین پولیس آفیس ران کا جو پرسپشن ہے اس پہ بھی سوالیاں نشان لگ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے کیا فرق پڑھ رہا ہے عورتوں کے اوپر صحیح بات اچھا اب در آئیے مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف میں چاروں کے تھوڑا سا روح کرتے ہیں اس پارٹی کے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں ان کا کنونشن اگرہ ہوا زرداری صاحب اور جناب وہ پھر وہ آل گوڈ ہو گیا گوڈی گوڈی سب کچھ چلتا رہا اور پھر اب زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچ گئے ہیں جی تین روزہ قیام ہے ان کا اب وہ کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے کچھ یہاں پہ کچھ اپنا جو چمتکار ہے وہ دکھائیں گے کیا کریں کہ ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پر ایک دباؤ ڈالا جائے اور ان سے کہا جائے کہ پنجاب میں ہمارے آٹھ سے دس ایم اینے جو ہے نا ان کو آپ اپنا مشترکہ امیدوار سمجھے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں اگر وہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے تو ان کے یہ دس بارہ ایم اینے جو پنجاب میں وہ نہیں جیت سکے گے ایک بات تو یہ جو سارا دباؤ ہے پنجاب کا یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی معاملہ تیہ کیا جائے یا پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر کوئی معاملہ تیہ کیا جائے آئیسولیشن میں تو پی ٹی پیپلز پارٹی کوئی بھی شست نشست یہاں پہ نہیں جیت سکے گی اس طرح سے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اور دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کو اگر کوئی کلیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور جو بنے گی تو ہم دوبارہ جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ دوبارہ آگے بھی جا سکتے ہیں اور اس طرح کا بھی ایک پریشر جو ہے وہ بلد کیا جائے تاکہ ایک دباؤ کی کیفیت آئے اچھا پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ ہم سے دس نشستیں مانگتے ہیں پنجاب میں تو پھر دس نشستیں آپ ہمیں سین میں بھی دیں جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے قابلے قابل نہیں ہے اس لیے زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک پریشر بلد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان میں بھی گئے ہیں اب بلوچستان میں میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ اگر ہمیں مرکز میں بھی کچھ نہیں ملنا تو کم سے کم ہمیں سندھ کے بعد بلوچستان کی کلیشن گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ وہ جو اٹھانوی ترمیم کے سمرات ہیں وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی ہم انجوائے کر سکے یہ ان کا پرانا پیکیج ہے ان کا پیکیج یہ ہے زرداری صاحب کا کہ جناب ہمیں سندھ میں ہمیں حکومت دی جائے بلوچستان میں ہمیں کلیشن گورنمنٹ کا پارٹ بنایا جائے اور مرکز میں جو بھی حکومت بنے اس کے اندر بھی ہمارے پانچ ساتھ وزراء جو ہے وہ کلیشن گورنمنٹ کا پارٹ ہو چاکہ ہم پاور پولیٹکس اور اقتدار کی پولیٹکس میں اپنا حصہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے وصول کر سکیں اس وقت زرداری صاحب کی جو کوشش ہے نا وہ پرائیم منسٹر بنانے والی نہیں ہے کسی کو یعنی وہ اپنے بیٹے کو پرائیم منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پاور شیرنگ کا جو فارمولا ہے جو سندھ تک محدود ہے اس کو بڑھا کر جیسے انہوں نے آپ کو کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ وصول کر لی ہے اسی طریقے سے وہ بروچستان کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ چاہیں گے یہ کہ دونوں میں سے ایک جماعت کو ساتھ ملایا جائے اور ان کی مدد سے مشترکہ امیدوار کھڑے کیے جائیں پی ٹی آئی ان کو کتنا رسپانس دیتی ہے وہ ایک الگ مجھے سمجھ نہیں آرہی اس میں کتنی سپیس مل سکے گی لیکن پی ایم 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 کے اندر یہ گنجائش ضرور ہے لیکن پی ایم ایم یہ چاہتی ہے کہ پھر اس کے بدلے میں ہمیں سندھ میں کتنی سپیس ملنی ہے وہ بھی ٹیک کیا جائے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پاور جائے اور زرداری صاحب جو ہے وہ جی زرداری صاحب جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا جائے کہ آپ نے اگر ہمیں محدود کرنا ہے تو ہمارا جو پاور شیرنگ کا جو پانگولہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے ہاں وہ پائے پائے جو ہے اس کا صحیح درہ بھڑا دیا جائے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کے اوپر اب یہ فیصل آ گیا کہ جیل میں ہی ہوگا تو یہ کتنا ایک اوپن ٹرائل ہوگا جس طرح کہ اسلامت کے جسٹیس صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اس میں لوگ جائیں اور جا کے اس کو دیکھیں تو یہ کتنا ایک اوپن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر پانچ پانچ لوگ بھی آئیں گے تو کتنے لوگ آ سکیں گے یا جنرلس جو ہیں فر ایسیمپل آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکیں گے یا باقی اس طرح کے لوگ جو انٹرنیشنل ایون جو اداروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کیا وہ جا سکیں گے وہاں نہیں میرا نہیں خیال کہ اتنی ازادی کے ساتھ کوئی بڑا ریلیف مل سکے گا انٹرنیشنل جنرلسٹوں کو یا نیشنل جنرلسٹوں کو البتہ کچھ صحافیوں کو ضرور اکاموڈیٹ کیا جائے گا جو بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پائے جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے گا کہ تاکہ یہ جسٹر جائے کہ دیکھیں جی ہمیں ایک فیر ٹرائل کر رہے ہیں دیکھیں اس فیر ٹرائل کی جو سب سے بڑی نفی ہے وہ صرف خود از خود جیل کے اندر ٹرائل ہے جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے یہ خود اس ٹرانسپرنسی کے اصول کی نفی کرتا ہے جو ہمارے عدالتی نظام کے اندر یا آئین یا قانون کے اندر دیا جاتا ہے ایک بات کیونکہ جس بنیاد کے اوپر ان کا جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ بنیاد جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے وہ بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی ہے اور سیاسی نویت یہ ہے کہ عمران خان کو ذہنی طور پر اتنا ٹورچر میں رکھا جائے اور اتنی عذیت میں رکھا جائے کہ ان کے لیے راستے جو ہے وہ کم سے کم رہ ہے اور آپ دیکھے نا کہ کل میں دیکھ رہا تھا وہ ہمارے ایک اور جنرلسٹ ہیں ایکسپریس ٹیبیون کے ساتھ وابستہ ہیں کامران یوسف صاحب ان کا میں کل ٹویٹ دیکھ رہا تھا ہاں جی بڑے دیدہ دلیری سے انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان کی فوج تو یہ تیہ کر چکی ہے کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ کسی نکتے پر بات نہیں کرنی اور عمران خان کو ختم کرنا ہے اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی بہت کچھ تیہ کیا تھا اس نے زرداری صاحب کے بارے میں بھی بہت کچھ تیہ کیا تھا ایک تو یہ ہمارے ہاں جس فتوے بازی کے ساتھ کہا جاتا ہے نا کہ جی چیزیں تیہ ہو گئی ہیں میرا نیک خیال دیکھی ہے ہمیشہ یاد رکھی ہے یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس میں بینڈولز رہاں وہ ہمیشہ کھلی ہوتی ہیں اور ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کھڑکی کے اندر سے نا آپ ایک روشنی نکالتے ہیں اس میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اور جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ سے دروازے کھٹ کھٹاتے ہیں ناکنگ کرتے ہیں کہ اس کرائیسس کا ریزولیشن جو ہے وہ کسی give and take کے بنیاد پر ڈائلوگ کے ذریعے ہو تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر کا جو معاملہ ہے اس میں عمران خان اگر لچٹ نہیں دکھا رہے ہیں ابھی تک تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ابھی دباؤ اور پڑے گا اور دباؤ اور دالا جائے گا اور یہ جو ابھی جس طرح سے انٹرہ پارٹی الیکشن کی بات آئی ہے اب آپ دیکھیں نہ کڑ وہ اکبر ایس خان اکبر صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اور انہیں نے کہا جی میں تو آیا ہوں اور میں الیکشن کرواؤں گا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ انٹرہ پارٹی الیکشن کو متنازع بنائیں اور جب یہ الیکشن ہو جائیں تو اکبر صاحب کھڑے ہو جائیں کہ میں تو اس الیکشن کو مانتا نہیں ہوں اور میں دوبارہ عدالتوں میں جاؤں گا اور الیکشن کمیشن میں جاؤں گا کہ یہ الیکشن جالی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان ملنا ہے یا ان کی جو الیکشن کی کریڈیبیٹی ہے اس کو قبول نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امران خان صاحب کے اوپر یہ ابھی مشکل رہے گی انٹرہ پارٹی الیکشن کی بھی بیریسٹر گوھر کے کانٹیکس میں لیکن وہ صرف یہ اچھا اس میں نکلنا نکلنا کچھ نہیں ہے کیونکہ اکبر صاحب ہے ان کو بہت پہلے پارٹی نے خارج کر دیا ہے نکال دیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے تو امپلیکیشن کرنی ہے نا اور یہ کسی کے اشارے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت اور جس طرح سے یہ انٹرہ پارٹی الیکشن کا کھیل کھیلا گیا ہے اور جس طرح سے ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی عادت کو تبدیل کریں اب اس پہ بھی بڑے لوگوں کو تکلیف ہے جناب پوری پارٹی کو نظر انداز کر کے بیریسٹر گوھر کو کیوں لگایا گیا ہے بھائی یہ جنرلیس حضرات جو ہیں اتنے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو اپنی پارٹیوں اپنے جنرلزم چھوڑے اور پارٹیوں کو جوائن کر لیں اور پارٹیوں میں آ کر زیادہ ڈائنمکس کو زیادہ انڈسٹینڈ کریں کبھی کسی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جناب یہ شریف خاندان کس طرح سے اپنے اندر اقتدار کو پاڑتا ہے کبھی کسی نے سوال اٹھایا ہے کہ پورپس پارٹی کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں یا باقی جماعتوں کے اندر انتخابات کیسے ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے نا ٹرانسپرینسی کے حصول جو ہیں اور شفافیت کے حصول اور فیصلہ سازی کے حصول پی ٹی آئی کے اوپر رکھتے دیکھیں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سیاست ہو رہی ہے اس وقت اور سیاست اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک فرض جو ہے وہ ابھی کابو نہیں آ رہا اور جب وہ کابو نہیں آ رہا سیاسی بنیادوں پر تو اب اس کے جنسی معاملات اور اس کے نجی معاملات اور ان کے عورتوں کے معاملات کو گنیات بنا کر ایک اور پروپیگنڈا کمپین چلائی جائے تاکہ اس کے اوپر اخلاقی معاملات کی بچھار کر دی جائے چلیں آپ کو یہ نہیں پتا نا ہم کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کتنا نیگٹیو ایمپیکٹ پڑھ رہے ہیں یہ نیگٹیو ایمپیکٹ جو آپ کو کے پی کے اندر رہ لیا نظر آ رہی ہیں یہ جو آپ کو کنونٹرز کنونشن نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو اس کا ایمپیکٹ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو غصہ نہیں نظر آ رہا جو سنجیدہ بندہ مجھے ملتا ہے جو تھوڑا بہت سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری سیاست کدھر جا رہی ہے یار لوگوں کے ڈرائنگ روم میں گز رہی ہے لوگوں کے بستروں پہ جا کے جو ہے انتی نیجی معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کس ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے ٹاک شورٹ کے اندر اس پر گفتگو ہوتی ہے کتنی ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے ہاں سیاسی لوگوں نے اس پر پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ کسی کے لیے بھی یہ یہ تو دیکھیں نا جس وقت کلسوم نواز صاحب کے بارے میں پی اے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نیٹ کر رہے تھے میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ یہ سب غلط ہے ہمیں کبھی عورتوں کو اس طرح سے لا کے سیاست میں جیسے میں نے کہا نا پولیس کے بارے میں جیسے میں نے پولیس میں تھا خواتین کیانے سے میں آپ کو ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ شریف خاندان کے لوگ اب ہاتھ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہیں جانا چاہیے ہماری عورتوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بہوں کو کیونکہ اگر آپ نے ان کے ساتھ دیکھیں آپ نے اگر ان سیاسی کارکنوں کو دہشتگرد بنا کر پیش کرنا ہے اور کئی کئی مہینوں تک ان کو جلوں میں رکھنا ہے اور ان کو ٹوچر کرنا ہے تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اور یہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اور عورتوں کو آپ سیاست کی طرف نہ آئے یہ خوفناک کھیل ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو سیاستی اور جبوری عمل ہے وہ تو کمزور کرنے کی کھک کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا یہ جو اتنی بڑی تعداد میں عورتیں اور نوجوان نکل کر پولیٹکس میں آ رہے ہیں آپ کو تو ان کی حسلہ افضائی کرنی تھی آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دی ہے آپ ان کو ڈرارے ہیں اچھا یہ جو نوجوان سوال اٹھاتے ہیں ان کو کہتا ہے یہ بدتمیز لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جہانت ہے ان کے اندر ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے ان کو اچھا جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے وہ ریاستی نظام کیسے چلا رہے ہیں وہ حکومتی نظام کیسے چلا رہے ہیں وہ لوگوں کے بنیادی مسائل کا جواب کیا دے رہے ہیں اس پہ بھی بات کر لے نا سارا کا سارا کی سارا اسی میں سنمان بھائی دیکھیں کہ جن کا آپ نے کہا ہے کہ جو حکومت چلا رہے ہیں ابھی وہ کوپ کانفرنس جو ہو رہی ہے محولیاتی کانفرنس جو ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا امپیکٹ بنا ہے ہمارے پرائی مستر صاحب کو سب سے آخری باری لائن میں بالکل سائیڈ پر کھڑا کر کے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی توبستغفار ان سے کسی کو بدبو آ رہی ہو کوئی ان کے قریب بھی نہیں کھڑا ہو رہا سب سے آخری لائن میں کھڑا کر دیا ہے یہ تو آپ کا امپیکٹ پڑ رہا ہے اسٹونیا کی کمپنیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آگے انویسٹ کر رہے ہیں اسٹونیا کیا کرے گا آپ نے آپ نے وہ فلم دیکھی رہا ٹائٹائنک جو ہے اس میں جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ڈوبنے کے منظر کی طرف جا رہا ہوتا ہے پاکستان کی روایتی سیاست پاکستان کا ریاستی نظام پاکستان میں حکمرانی کا نظام پاکستان میں پولیس کا جولیشری اور بیروکریسی کا نظام اور پاکستان کا معاشی نظام یہ ٹائٹائنک کی طرح اس وقت نیچے کی طرف جا رہا ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جس طرح سے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ریاستی نظام کو میں آپ کو بتاؤں یہ ریاستی نظام ایسے چلے گا نہیں جیسے آپ چلا رہے ہیں اب یہ اپنی آخری جسے کہتے ہیں نا اپنی مورل گراؤنڈز جو نہیں کھو رہا ہے اور لوگ اس کو اب بقاعدہ جس طرح سے یہ نظام ایکسپوز ہوا ہے نا جس طرح سے ایکسپوز ہوا ہے عدالتی نظام سیاسی نظام جمہوری نظام بیروکریسی کا نظام معیشت کا نظام عدالتیں یہ سب لوگوں کے اندر سوالیاں نشان ڈاٹس پیدا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نظام یاد اس طرح سے نظام چلا کرتا ہے اس طرح سے ہم نے چلانا ہے تو اس لیے یہ جو نوجوانوں کو گالیاں نہ مت نکالیں نوجوانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ ان کے بنیادی بیسک فنڈامنٹل نہیں پورے کر رہے ہیں یار آگے جانے کے لیے تو پھر وہ پاسپورٹ کی دفاتر کے باہر لائنے نہ لگائیں تو کیا کریں اگر وہ ریاضی نظام پر عدد میں اعتماد کر رہے ہیں حکومتی نظام پر عدد میں اعتماد کر رہے ہیں اور یہ میں پی ٹی آئی سمیت ساری جماعتوں کو کہہ رہا ہوں کسی کے پاس اس وقت مولد کا ایک ریزولوشن ہونا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے نا جذباتیت کے اوپر لوگوں کر کٹھا کرنا ایک اور چیز ہے لیکن کسی ریزولوشن کی طرف لے کے جانا آپ کے پاس ایک پورا موڈل ہو اور اس موڈل میں آپ وہ کام نہ کریں جو روایتی سیاست کے کام ہے آج دیکھیں نا عمران خان صاحب جس مشکل میں ہے اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان کی وہ روایتی سیاست بھی ہے جس میں انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے چاروں طرف وہ روایتی لوگوں کو بھر ریا عثمان بزدار کی شکل میں فیصل واتا کی شکل میں اور جتنے لوگ ہیں یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان صاحب بھی جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ وہاں سے نکل کر وہ بھی ایک نظام کی پولیٹکس میں اپنے آپ کو انہوں نے بسا دیا تھا جبکہ نوجوانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ جو ہمارا چیریٹی بیس موڈل ہے تو لوگوں کو لائنوں میں لگا کے بیگر بنا دو بھائی آپ لوگوں کی مین سٹریم امپاورمنٹ کی بات کرے نا لوگوں کو لوگوں کا یہ ریاست کے نظام پر حکومت کے نظام پر اداروں پر اعتماد بڑھائیں نا یہ کام ہے نا جو کرنے کے کام ہیں تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاست اور زیادہ نیچے کی طرف جائے گی اور بدقسمتی سے یہ جیسی الیکشن کمپین شروع ہوگی نا آپ دیکھیں گا کہ لوگوں کی نیچی زندگیاں کس طرح سے ڈسکس ہوں گی اس کمپین کے اندر اور سیاست کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور زیادہ سیاست کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک طرف یہ کام ہو رہا ہوگا دوسری طرف جو پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ پورے سیاسی نظام کو جمہوری نظام کے اوپر کوششن مارک لگائے گی اور ہم ایک نئے انتشار کی طرف جا رہے ہیں ہم ایک نیا گوران پیدا کرنے کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم نے مسئلوں کو ریزولو نہیں کرنا ہم مسئلوں کو بگاڑ رہے ہیں اپنی حمایت میں اور دشمنی میں اور کسی کی محبت میں اور یہ جو اس وقت ہے نا کہ نواز شریف صاحب کا لادلہ پن یہ ایک جن سے کہتے ہیں بغز مابیہ کا کھیل بن گیا ہے یعنی عمران خان کو دبانا ہے کہ ہمارے پاس اوپشن کوئی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو لائیں یا زرداری صاحب کو لائیں ان کو دبانا ہے تو پھر ہم چلیں جی عمران خان کی طرف چلتے ہیں بھائی اس کھیل سے نکلے لوگوں کو یہ رائٹ دے دیں لوگ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں لانا چاہتے ہیں اور کس کو یہاں پہ نظام کو چلائیں کوئی روڈ موٹ میک بنائیں سیاسی معیشت کا اور یہ نظام آگے چلے گا یہ سائفر کے مقدمے یہ توشہ خانہ کے مقدمے یہ جناب دیشت گردی کے مقدمات یہ پچاس لاکھ کی اپنا اپنا کرپشن کر لی ہے وہ دس لاکھ اس سے کھا لی ہے ایک مقدمے سے دوسرا مقدمہ دوسرے سے مقدمے میں دس مقدمے اور یہ تو کھیل جو ہے نا یہ پتلی تماشے کا کھیل ہے اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا پاکستان کی چاہتت میں بنائی کیا کانٹیکس میں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے سلمان بہت بہت شکریہ thank you very much for your time بہت شکریہ